ناظرین السلام علیکم خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بندہ ناچیز آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بہترین خواب کی تعبیر بیان کرنے جا رہے ہیں اگر کوئی خواب میں چشمہ دیکھتا ہے یعنی چشمے کا پانی خواب میں پیتا ہے یا چشمے کے پانی کو ابلتا ہوا دیکھتا ہے اسی طرح چشمے کے پانی سے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے یا اپنے موہ کو دھو لیتا ہے اسی طرح خواب میں کوئی شخص اپنے گھر سے چشمے کا پانی پھوڑتے ہوئے دیکھتا ہے یا چشمے کے پانی کو گدلہ اور خراب دیکھتا ہے یا چشمے کا پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ان تمام خوابوں کی تعبیرات کو بیان کر جائے گا اگر آپ بھی ان تعبیرات کو جاننا چاہتی ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا چلیے چلتے ہیں اپنے آج کے اہم موضوع یعنی خواب میں چشمہ دیکھنے کے حوالے سے چشمے کا پانی پیتے ہوئے خود کو دیکھے دین اور دنیا دونوں سے فیض یاب ہوگا خواب دیکھنے والے کے رزق میں برکتیں نازل ہوں گی اور اگر کوئی خواب میں چشمے کے پانی سے اپنے ہاتھوں کو دھو لیتا ہے یا اپنے موہ کو دھوتا ہے یا خود اپنے جسم پر پانی بہاتا ہے نیہا لیتا ہے غسل کرتا ہے یا اپنا کوئی عزو چشمے کے پانی سے دھو لیتا ہے اور وہ صاف اور پاک ہو جاتا ہے اس کا عزو صحب خواب کے لیے یہ بہت بہترین خواب ہے اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو سیعت یاب ہوگا اگر قرض دار ہے تو قرض سے جلد نجات پہ گا اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی پریشانی میں مبترہ ہے تو جلد اس کی وہ پریشانی دور ہوگی اسی طرح اگر خواب دیکھنے والے نے چشمے کا پانی ابلتے ہوئے دیکھا یا اوپر نکلتے ہوئے دیکھا ہے صحب خواب کی دین اور دنیا میں ترقی پر اور بے انتہا خوشیاں ملنے پر یہ دلالت کرتا ہے اسی طرح اگر کیوں خواب میں چشمے کے پانی کو گدلہ اور خراب دیکھتا ہے تو رنج اور غم اور مصیبتیں ملنے پر یہ دلالت کرتا ہے اگر اسی طرح کا چشمہ گھر سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے چاہے وہ صاف ہو یا گدلہ ہو گھر سے نکل رہا ہے صحب خواب کے لیے کسی بھی لحاظ سے اچھا خواب ثابت نہیں ہوگا یہ دونوں خواب رنج غم اور مصیبتوں پر یہ دلالت کرتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ اس طرح کا کھل خواب دیکھتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے ساتھ صدقہ کا احتمام ضرور کرے کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر و ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ